السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے آٹھ رمضان المبارک انگریزی تاریخ دس اپریل ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے سعودی عرب کا روان سال دس لاکھ افراد کو حج کی اجازت دینے کا اعلان سعودی عرب نے روان سال دس لاکھ افراد کو حج کی ادائیگی کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان حال ہی میں کرونا پابندیوں کی نرمی کے بعد سامنے آیا ہے خبر رسائدارے ای ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روان سال دس لاکھ ملکی اور غیر ملکی آزمین کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی گئی ہے واضح رہے کہ حج دنیا کے بڑے مذہبی اجتماعات میں سے ایک ہے کرونا وائرس کے آغاز سے قبل ہر سال لگ بھگ پچیس لاکھ افراد دنیا بھر سے حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا رخ کرتے تھے مگر کرونا وائرس سے جہاں دنیا بھر میں اجتماعات متاثر ہوئے وہیں حج پر بھی اس کا اثر پڑا اور سعودی حکام نے سال دو ہزار بیس میں صرف ایک ہزار افراد کو حج کی اجازت دی تھی گدشتہ برس استعداد کو کچھ بڑھایا گیا تھا اور مجموعی طور پر ساٹھ ہزار مقامی افراد کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی گئی تھی ان افراد کا انتخاب قرآن دازی کے ذریعے کیا گیا تھا وزارت حج کی جانب سے ہفتے کو کیے گئے اعلان میں کہا گیا کہ روہ سال پینسٹھ سال کے عمر کے ویکسین شدہ افراد حج کی ادائیگی کر سکیں گے اس کے علاوہ بیرون ملک سے آنے والے افراد کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ سفر سے بہتر گھنٹے قبل تک کا منفی کرونا پی سی آر ٹیسٹ جمع کر آئیں قابل ذکر ہے کہ عالمی وبا سے قبل مسلمان ظاہرین کی آمد سعودی عرب کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ تھی اور اس سے لگ بھگ بارہ عرب ڈالر سالہ نہ آتے تھے مارچ میں سعودی عرب نے کرونا پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا تھا اور عوامی مقامات پر سماجی فاصلے اور ویکسین شدہ مسافروں کے لیے کورنٹائن کی پابندی ختم کر دی تھی البتہ صرف بند مقامات پر ماسک کا استعمال ضروری قرار دیا گیا تھا تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں آٹھ چھ نو آٹھ دو چار دو دو چھ ایک تکمیلی ہربل ہیلتھ کیر مالگ آو انڈیا رمضان المبارک میں حرم میں کتنے مرد و خواتین رضاکار فرائض سر انجام دیتے ہیں حرمین شریفین کے امور کی انتظامیہ نے رمضان الممارک کے مہینے کے لیے مرد و خواتین پر مشتمل پندرہ سو رضاکار کارکن مقرر کیے ہیں عراربی یا نیوز کی ریپورٹ کے مطابق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پندرہ سو مرد و خواتین رضاکار مجموعی طور پر ایک آشار یا آٹھ لاکھ گھنٹے کام کریں گے ان کے علاوہ حرمین شریفین کے امور کی جنرل پریزڈینسی کے زیر انتظام پانچ سو رضاکار بھی اپنے فرائض ادا کریں گے حکام کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے مہمانوں کے خدمت عالی ترین انسانی اور سماجی عمل ہے جس کے لیے رضاکار چوبیس گھنٹے مزید حرام میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں رضاکار انتظامی سماجی آگاہی سمیت صحت اور زبان سے متعلق امور میں ظاہرین کی مدد کریں گے ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب کے دعوال حکومت ریاض میں پولیس نے ایک مزید میں بھیک مانگنے والے چار غیر ملکیوں کو بے دخل کر دیا عرب ٹی وی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ریاض میں مزید رحیم میں نمازیوں نے بتایا کہ دو بھیکاریوں نے کہا کہ ان کے والد ایک ہسپتال میں زہر علاج ہیں اور ان کے علاج کے لیے انہیں بیس ہزار ریال کی ضرورت ہے انہوں نے نمازیوں سے مالی مدد کی اپیل کی اس موقع پر ایک نمازی نے ان سے اپنی شناخت ظاہر کرنے کو کہا جس پر انہوں نے انکار کر دیا اور بھاگ کر ایک کار میں سوار ہو کر فرار ہو گئے نمازیوں نے ان کا تعاقب کرنے کی کوشش کی مگر وہ ٹیکسی پر سوار ہو کر بھاگ نکلے ادھر ریاض پولیس نے دو سودانی اور دو پاکستانی تاریخین وطن کو مساجد میں بھیک مانگنے پر گریفتار کیا جس کے بعد انہیں بے دخل کر دیا گیا ترکی کتابوں کی نشریات میں عالمی سطح پر ٹوپ ٹین میں شامل ہو گیا ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے کہا ہے کہ ترکی نے کتابوں کی نشریات اور اس شعبے کی ووسط کے اعتبار سے عالمی پرنٹنگ یونین میں پہلے دس نمبروں میں اپنی جگہ بنا لی ہے صدر اردوگان نے اسٹامبول میں نیشنل اسلامی تہذیب میوزم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس وعبا کے باعث دو برسوں سے بن کی گئی نمائشوں کی بحالی پر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جامعہ مسجد کے نیچے اپنا میوزم کھول رہے ہیں اور ہمارے پاس موجود تمام اشیاء کو ہم سال میں ایک یا دو بار اس میوزم میں نمائش کے لیے پیش کریں گے یہ ہماری قوم کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی تہذیبوں کے آجائب گھر میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی تخلیقات اسلامی تہذیب کے ہزار سال قدیم سرمائے کی نمائندگی کرتی ہے رجب طیب اردوگان نے کہا کہ آجائب گھر کے موضوعاتی حصوں میں اسٹامبول کے ممتاز آجائب گھروں سے لائے گئے چھے سو پچاس فن پارے موجود ہوں گے ادھر ایک دوسری خبر میں امریکان نے ترکی کو ایف سولہ تیارے خریدنے کا اشارہ دے دیا ہے امریکی میں کمہ خارجہ کے کانگریس کو رکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ترکی کو چاریس لڑاکہ تیاروں اور اسی جدید کٹس کی مبینہ فروخت سے دو طرف تعلقات اور نیٹوں کے طویل مدتی اتحاد کو فروغ ملے گا خط میں ترکی کے ساتھ کشیدہ تعلقات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یوکرین کے لیے ترکی کی حمایت کی اہمیت کا اظہار بھی کیا گیا ہے جنین کیم میں اسرائیلی فوج کا چھاپا متعدد فلسطینی جابہاق اور زخمی مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع جنین پناہ گزین کیم میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی جابہاق اور متعدد زخمی ہو گئے یہ بات فلسطینی وزارت سہت نے ہفتے کے روز بتائی جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ جنین پناہ گزین کیپ میں اسکری کارروائی اس لیے کر رہی ہے کہ تلہ بیب میں فائرنگ کرنے والا حملہ آور یہاں سے آیا تھا جمعرات کی شام اس حملے میں دو اسرائیلی حلاق اور متعدد زخمی ہوئے تھے ادھر ایک دوسری خبر میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس وقت سومالیہ کے سامنے بارش نہ ہونے غزائی اشیاء کی اونچی قیمتوں اور انسانی امداد کے نہ بھیجے جانے کی وجہ سے قہد کا خطرہ ہے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ سومالیہ کے چھے علاقوں کو ابھی سے جون تک کم بارش کی وجہ سے قہد اور بھکبری کا سامنا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پورے سومالیہ کی صورتحال خطرناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے جس سے ان چاس لاکھ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ پایا جاتا ہے ادھر ایک تیسری خبر میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ان کا ملک جوہری ترقی کی سرگرمیاں جاری رکھے گا ایران کے جوہری ٹیکنولوجی کے قومی دن کے موقع پر مناقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ ان کی انتظامیہ پور امن جوہری ٹیکنولوجی کی تحقیق میں تیزی لانے کی حمایت کرے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوہری شعبے میں ہمارا علم اور ٹیکنولوجی قابل واپسی نہیں پور امن جوہری پروگرام میں ایران کی تحقیق کا تسلسل دوسروں کے مطالبات یا نقطہ نظر پر منحصر نہیں ہوگا واضح رہے کہ گدشتہ سال اگست میں برسر اقتدار آنے والے ابراہیم رئیسی نے یہ تفسرہ ایسے وقت میں کیا ہے جب دو ہزار پندرہ میں جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ویانہ میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت تاتل کا شکار ہو چکی ہے ٹرین اسٹیشن پر مزائل حملہ یوکرین کا سخت عالمی رد عمل کا مطالبہ ٹرین اسٹیشن پر مزائل حملے کا الزام آئید کرنے کے بعد یوکرین نے روس کے خلاف مزید سخت پابندیوں اور ہتھیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے عالمی خبر رسائدار رویٹرز کے مطابق سنیچر کو یوکرین کے صدر ولادمیر زیلینسکی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس جنگی جرم پر عالمی برادری کے سخت رد عمل کی توقع رکھتے ہیں واضح رہے کہ یوکرین کے شہر کرامہ توسک کے ایک ٹرین اسٹیشن پر ہونے والے روکٹ حملے میں بچوں سمیت باون افراد ہلاک ہوئے تھے ولادمیر زیلینسکی نے کہا کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی میں تاخیر یا انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ سیاستدان ہم سے زیادہ روسی قیادت کی مدد کرنا چاہتے ہیں انہوں نے توانائی پر پابندی اور عالمی بینکاری نظام سے روسی بینکوں کو نکالنے کا مطالبہ بھی کیا دوسری جانب روس نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے اور یوکرین پر الزام آئید کیا ہے کہ اس نے جانبوچ کر یہ حملہ کیا ہے قابل ذکر ہے کہ روس کے یوکرین پر حملوں کے بعد چالیس لاکھ سے زیادہ یوکرینی شہر ملک کو چھوڑ چکے ہیں ان حملوں میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں ملک کی ایک چوتھائی آبادی بے گھر ہو چکی ہے اور شہر ملوے کا منظر پیش کر رہے ہیں دوسری جانب جمعہ کو یوکرین میں ہلاک ہونے والے روسی فوجیوں کی فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی روس نے یوکرین کی جنگ میں اپنے فوجیوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کی تعداد پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے بہت بڑا صدمہ قرار دیا تھا موسکو افغان سفارت خانہ طالبان کے مقرر کردہ سفیر کے حوالے افغانستان کی وزارت خاص جا کے ترجمان عبدالقہار بلخی کی ٹوئٹ کے مطابق کل موسکو میں افغان سفارت خانہ طالبان کے مقرر کردہ سفارتکار کے حوالے کر دیا گیا انہوں نے افغان سفارتکار کو تسلیم کرنے اور دو طرف تعلقات کو یقینی بنانے کے لیے افغان سفارت خانے کے کردار کو سہولت فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا کابل کا کہنا ہے کہ وہ متوازن پولیسی کے ذریعے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو رسمی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے طالبان حکومت کے نائب ترجمان انام اللہ سمنگانی نے کہا کہ روس کے ساتھ سفارتی تعلقات افغان حکومت کے لیے اہم ہیں تو لونیوز کے مطابق افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے چین میں اجلاس کے بعد روسی وزیر خارجہ سرگیل آروف نے موسکو میں افغان سفارت خانے میں طالبان کے پہلے سفارتکار کا استقبال کیا تھا طالبان کی حکومت کو ابھی تک دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے تاہم طالبان نے بین الاقوامی تنہائی سے نکلنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے وہ اپنی حکومت کو بازابتہ طور پر تسلیم کروانے کے لیے ہمسایہ ممالک اور دیگر کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں حالیہ مہینوں میں کمس کم چار ممالک چین پاکستان روس اور ترکمانستان نے طالبان کے مقرر کردہ سفارتکاروں کو تسلیم کر لیا ہے گدشتہ ماہ روس طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا تازہ ترین ملک بن گیا جب اس کی وزارت خارجہ نے طالبان کے سفارتکار جمال ناصر گروال کو موسکو میں افغان نازم الامور کے طور پر تسلیم کیا روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زارہ خووا نے بدھ کو کہا کہ ہم اسے مکمل سفارتی رابطوں کی بحالی کی طرف ایک قدم سمجھتے ہیں واشنگٹن میں روس کے اس اقدام کو ٹھیک نہیں سمجھا گیا جہاں حکام کو تشویش ہے کہ اس سے طالبان کو وہ قانونی حیثیت مل سکتی ہے جس کے وہ حقدار نہیں ہیں اس کے ساتھ یہ خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریز فرما دیں ملتے ہیں شام آٹھ بجے انڈیا کے خبروں والی اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ آٹھ بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی سکرین پر نومدار ہو رہی ہوگی تھم نیل پر ٹش کر آج کے انڈیا کے خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں